گورنمنٹ موڈل گرلز ہائی سکول میں اٹھارہ سو طالبات زیر تعلیم ہیں اور ان کو کمروں کی کمی کا سامنا ہے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے پچاس لاکھ روپے کی لاغت سے چھے کمرے اور واش رومز تعمیر کیا جائیں گے اس منصوبے کا سنگ بنیاد نصیر بھٹا نے رکھا اس موقع پر سکول کے ایڈمیسٹریس نفیصہ حسیب، اسادزہ اور مسلم لیگ نون کے مقامی رہنمہ رانہ شوکت، میاں سلیم، میاں افضال، میاں سلامت اور مرزا فیصل بھی موجود تھے سکول کے ایڈمیسٹریس نے رکن قومی اسیملی کو اسادزہ اور غیر تدریسی عملے کی کمی سے بھی آگاہ کیا انہوں نے بتایا کہ سکول میں صرف چار اسسٹی ٹیچرز اور ایک سائنس ٹیچر ہے جبکہ اسادزہ کا کہنا تھا کہ محکمہ تعلیم کی افسران اور حکومتی نمائندے دورے تو کرتے ہیں، مسائل حل نہیں کرتے اسے اٹھارہ سو کے لگ بگ دالباد ہیں، اس کے حساب سے ابھی بھی ہم تین چار کلاس روم میں ڈیفیشنٹ ہیں اس کے علاوہ یہاں پہ ہمارے فنکشنز کے لیے ہال نہیں ہے، سائنس لیبز نہیں ہیں، فور الیون سٹوڈنٹس ہیں میرے پاس ہائی کلاسز میں اور اس کے حساب سے پھر مجھے تین سائنس ٹیچرز کی ریکوارمنٹ ہے، ریکوزیشن بار بار دی ہے، اب دیکھیں کیا کرتے ہیں درچہ چھارم کے ملازمیل کی ضرورت ہے اور ٹیچرز بھی کافی چاہیے ہیں ایس ایس ٹی بہت کام ہے، جس کے وجہ سے جو پی ٹی سی اور ای ای ایس ٹی ہیں جو نا، وہ جا کے ہائی کلاس میں پیڈرز لے رہی ہیں کہہ رہے گا ہمیں ٹیچرز دی جائیں اور جو ہمارے مسائل ہوں وہ حال کیے جائیں، کافی ٹیچرز، دوسری نے بھی بتایا ہے، میڈم نے بھی بتایا ہے لیکن وعدہ کر کے جاتے ہیں پورے ہوں تو پیڈ ہے ہمارے پاس اسیسٹیز کی کمی ہے اور ہمارے پاس ہائیس کلاسیز راؤنڈ آباؤڈ 500 تعداد ہیں اور بھی آر اونلی تھری اسیسٹیز ایک سائنس چیچر ہے ہمارے پاس تو دس بارہ ہونے چاہیے ٹیچز اور ایم این اے نصیر احمد بھٹا نے سکول میں سائنس لیبارٹری بنانے اور بنیادی مسائل کے حل کی یقین دھانی کرائی درجہ چہارم کا جو عملہ ہے اس کی شدت سے قلت محسوس کی جاری ہے چونکہ یہاں پہ تو ایک ہمیں یہاں پہ مالی بھی چاہیے یہاں پہ سویپر بھی چاہیے یہاں پہ گیٹ کیپر بھی چاہیے تو اس کے لیے چونکہ وہ بھی فائنس دپارٹمنٹ سے ہمیں الٹیمیٹلی جانا پڑتا ہے بکاز اگر کوئی مالی ہم نے بھرتی کرنا ہے تو اس کے لیے سیٹ کی کریشن ہوتی ہے اور وہ مالی جو ہے وہ پھر اس سیٹ کے محاص پہ تنخواہ لیتا ہے اس کے لیے ہم نے انہوں نے دیا ہے ریکوزیشن اپنی اور وہ ریکوزیشن ہم فاورت کہہ رہے ہیں تو دی چیف منسٹرہ پنجاب انشاءاللہ دیٹ ویل بی آلسو ٹیکن کیا رہا ہے اسازہ کا کہنا ہے کہ سرکاری سکولے میں بنیادی سہولتوں کے فقدان کے باعث تدریسی میعار بھی متاثر ہوتا ہے حکومت موسم گرمہ کی تاتیلات میں بنیادی مسائل حل کرے تاکہ چھٹیوں کے بعد پوری توجہ تعلیم و تدریس پر مرکوز کی جا سکے کیمرمند قرم شہزاد کے ساتھ آمرہ ابرار سٹی فارٹی ٹو